اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا جعوید ورق ایم پی اے گجرہ والا ناظرین میں جس شخص اس کی کہانی آج آپ کو سنانے لگاؤنا یہ بڑا ایک طریقی کردار ہوا ہے مطابرکان جو ہے وہاں پر ان کی رہائش تھی گجرہ والا کی رہائشی تھے اور ان کے والد صاحب جو ہے نا سیونٹی نائن میں بابا غوثلی ان کو یہ کہتے تھے غوثلی ورق کے نام سے وہ مشہور تھے انہوں نے دستک جو ہے گجرہ والا اس کا جو ہے چیئرمن کا الیکشن لڑا اور وہ جیت جاتے ہیں جب وہ جیتے ہیں نا تو یہ دو دفعہ وہاں پہ جو ہے نا ڈسٹرکٹیئرمن رہ چکے ہیں اور سب سے پہلے جیتنے کے بعد انہوں نے اپنے محالفین شوکت اور بشیر کے جو ہے نا یعنی وہ ان کے محالف تھے اور ان کے کہنے کو پر جتنے بھی ترقیاتی کام تھے نا وہ انہوں نے سب سے پہلے کروایا ہے خالد پرویز ورق وہ بھی ان کے بیٹے تھے خالد جعوید ورق جو تھے وہ بھی ان کے بیٹے تھے ایک شاہد ورق تھے اور وہ غالباً تحسیندار بن گئے ہیں اور ایک آبت ورق ان کے بیٹے ہیں تو ناظرین یہ جو چار بیٹے تھے نا ان کے میں آپ کو باری باری سرنر کے کارنا میں آپ کو بتاتا ہوں جعوید خالد جعوید ورق جو تھے نا یہ تین دفعہ گجنہ والا کے اندر جو ہے نا ایمپئے رہ چکے ہیں اور یہ ہیٹری کی ہے انہوں نا خالد پرویز ورق جو تھے نا ناظرین یہ دو دفعہ جو ہے نا وہاں پر ایمپئے بنتے ہیں مزید کی بات بتانا والی یہ ہے کہ آبت ورق اور خالد جعوید ورق جو تھے نا ان دونوں نے لاگی ڈگری آصل کی ہوئی تھی اور لاہور شہر میں جب یہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں لاگی جو ہے ڈگری لینے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر چودری ارشد بین لیاقت بلوچ اور اس طرح کے جتنے بھی سٹوڈنٹ لیڈر تھے نا اس ٹائم پر ان سب کے ساتھ ان کے بہت گہرے اور بڑے زبردست قسم کے تعلقات بان چکے ہوئے تھے لیاقت بلوچ اور اکرم گجر جو تھے نا ان کے ساتھ بھی ان کے بہت گہرے مراسم تھے خالد پرویز ورق جو تھے نا وزیراعلا منظور وٹو کے مشہیر بھی رہ چکے ہیں اور کالا دائی والا ایک لاہور کا بہت بڑا جو ہے نا انڈر ورڈ کا ایک ڈاؤن ہوئے ہے اس کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم تھے اور جب بھی یہ لاہور آتے تھے کالا دائی والا کے پاس ہی ہونا ہے ٹھہرتے تھے ناظرین اس کے علاوہ گجران والا کے جو اچھو پانڈیاں والا تھا اور اس کے علاوہ ابراہیم عرف عیبہ گجر اور لاہور پہلوان جو لاہور کے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بہت گہرے مراسم تھے عابد ورق جو تھے نا وہ ان سب کے بہت یارے غار تھے اور لاہور میں جب بھی ان کا آنا جان ہوتا تھا وہ انہی لوگوں کے پاس سٹے کرتے تھے ناظرین ایک بڑی زبردست بات آپ کو بتانے لوگا جو عابد ورق ہے نا جو پی ٹی آئی کے عبیدوار ہیں اور وہ الیکشن لڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ان کے آنا ایک واقعہ میں آپ کو بڑا زبردست آپ کو سناؤں گا اور یہ بڑا حیران کن ہے اور انبلیویبل ہے آپ اس پر یقین نہیں کریں گے تھا نا نشہرہ کے اندر نا یہ کوئی کٹ ہوا تھا نا کسی تین سو دو کی پنچائت تھی تو وہاں پر جو ان کا محالف تھا نا وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتا ہے جو اے نا اسے جو کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا آپ یقین کریں لوگ بتاتے ہیں کہ عابد ورق نے صرف ٹانگ پر ٹانگ رکھنے کی وجہ سے اپنے محالف کو جانے تھانے کے اندر مار دیا تھا ناظرین یہ جو قتل ہوتا ہے نا نشہرہ کے اندر اس قتل کی جو اے نا سلوہ ہو جاتی ہے دیت کی روپے نا یعنی کچھ پیسے لے دے کہ اس کا معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے ناظرین اس کے بعد جو عابد ورق تھے نا لاہور کے اندر جو اے نا ان کے اوپر تین چار مقدمات در جو ہو جاتے ہیں اور وہ تحشت گردی کی دفعات تھیں یہ اسلام شامی کی کورٹ میں جب پیش ہوتے تھے تو وہاں پر عابد چودری اور عاطف چودری دونوں پیش ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی اس کے بہت گہرے تعلقات عابد ورق بن جاتے ہیں ناظرین کا جو چھوٹا بھائی تھا نا عاصف ورق وہ تحصیل دار ہوتا ہے اور عابد ورق جو ہے نا لاہور کے اندر اس کے اوپر مقدمات چونکہ تھے کافی زیادہ تو اس وجہ سے جو ہے نا کیمپ جیل اور کورٹ لکوا جیل میں اس کو کئی دفعہ رہنا پڑتا ہے عابد ورق نے جو ہے نا تحریک انصاف کی طرف سے ناظرین نے ایک الیکشن بھی لڑا ہوا ہے اور ان کا جو ایک بھائی تھا نا شاہد پروید ورق وہ فوت ہو چکا ہوا ہے ناظرین جو خالد پروید ورق اور جعوید ورق تھے نا یہ کالیج ٹائم سے ہی جو ہے نا یونین اور پارٹیز جو ہے نا سٹوڈنٹس کی جو آرگنیزیشن ہوتی تھے انہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اب ناظرین نے ایک بڑی غور طلب باتوں کو بتاتا ہوں ان کے گھر کا نا ایک فنکشن تھا اور گجرہ والا سے ایک بس بھر کر جو ہے نا لاہور کسی شادی کے فنکشن کے لیے آ رہی تھی اور جو ہی وہ بس جو ہے نا راوی ٹول پلازہ پہ پہ پہنچتی ہے تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ راوی کا جو ٹھیکا تھا نا وہ کومہ کسائی اینڈ کامپنی کے پاس تھا اور وہ کتنے بمبارڈ تھے کتنے بارسوخ تھے یہ ساری باتیں میں نے بھی پروگرام کیا ہوا ہے اب اس کو کھول کے دیکھ لی جگہ میں نے سارے حالات ان کے بتائے ہیں ناظرین جب بس راوی ٹول پلازہ پہ آتی ہے نا تو ان کی والدہ جو ہے نا اب وہ جو ٹول پلازہ پہ جو پیسے لینے والے تھے ان کو یہ کہتی ہے کہ ہم جوید ویرہ کی فیملی ہیں اور میں اس کی والدہ ہوں تو اس بس کا اب ٹول نہ لیں کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہم گھر کے فنکشن پہ جا رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا میرا بیٹا سیاست دان ہے تو آگے سے ٹول پلازہ پہ جو بندہ کھڑا تھا نا اس نے کہا ماں یہاں سے ساری جوید ویرہ گزرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا پیسے دینے پڑیں گے آپ یقین کریں اس کی ماں نے جب جا کر جوید ویرہ کو یہ بات بتائی ہے نا تو ناظرین یہ بات آپ مانیں گے نہیں لیکن آپ اس کو اس بات کو کمنٹ باکس میں چیک کی جائے گا کہ لوگ آپ کو کیا بتاتے ہیں اس کی والدہ کے کہنے پر نا جوید ویرہ نے کیا ایکشن لیا ہے وہ اپنے مسلح گانمین لے کر جو ہے نا راوی کے ٹول پلازے پہ آتا ہے اور پندرہ دن کے لیے راوی کے ٹول پلازے کا ٹھیکا جو ہے وہ چھین لیتا ہے اور کومہ کا صحیح دانت سے دانت نہیں اٹھا تھا یہ تاریخ میں لکھا اور اخبارات کی شہص اٹھیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں ناظرین جاوید بھی رکھا جو نا ایک فارم آہوز دھرمپورا کے علاقے میں تھا وہاں پر جو ہے نا اس کی وائٹ کلر کی ایک پجارو تھی اس کے دو ڈرائیور جو تھے نا وہ دھو رہے تھے انہوں نے گاڑی کو سٹارٹ چھوڑ دیا اور وہ اندر سے کوئی سابن وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں جو ہی وہ واپس آتے ہیں تو چور جو ہوتا ہے نا گاڑی کو سٹارٹ حالت میں دیکھ کر جو ہر اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور گاڑی کو بھگا جاتے ہیں اب وہ جو چور تھے نا وہ ریکارڈ یافتہ تھے ان کے اوپر جو تھے نا انعام تھا اور وہ بہت زیادہ یعنی کہ متحرر قسم کے وہ لاہور سے بہت بڑی بڑی گاڑیوں کو اٹھاتے تھے اور پشاور میں بیج دیتے تھے جوید ورق کو اندر جا کر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں سر جی وہ گاڑی کو چور لے گیا ہیں یہ اپنی پیچھے جو اے رہا ہے کرولا یا کوئی اور گاڑی لگا گیا ان کا پیچھا کرتے ہیں اور تاکب کرتے ہوئے جو ہی وہ مغل پرے کے علاقے میں پہنچتے ہیں نا تو ناظرین آپ یقین کریں جاوید ورق نے اپنے مسلح گنمینوں کو کہا ہے کہ ان کو مار دو ناظرین جو اس گاڑی پہ وہ جا رہے تھے نا وہ بڑی گاڑی ہے اور ان کے پاس چھوٹی گاڑی تھی جاوید ورق نے اپنے گنمینوں کو کہا ہے کہ فوری طور پر ان پر اٹیک کرو اور ان کو مار دو گاڑی پہ اگر اڑتیا تو اڑا دو ناظرین وہ جو دونوں ڈاکو تھے نا ان کے اوپر اتنی شدید فائرین گیا وہ دونوں موقع پہ ہلاک ہو گئے ہیں گاڑی بھی جو اثاری تباہ ہو گئی لیکن اس بندے نے گاڑی کی بھی پرواہ نہیں کی اس کو یہ تھا کہ اگر میری گاڑی کو ڈاکو لے کے چلے گئے تو میں کسی کو موں کیا دکھاؤں گا یعنی اس طرح کے ذہن کا یہ بندہ تھا اس بندے کے ساتھ ایک اور واقعہ منصوبہ ہے کہ یہ گجناوالا جیل کے اندر اپنی وائٹ پجارو اس کے اوپر بڑا دروازہ کھلواتا تھا اور جیل کے چکر کے اندر جا کے بیٹھ جاتا تھا اور تمام قیدیوں کو اعلان کرواتا تھا کسی کو اگر مسئلہ یا کسی بھی قسم کے مسائل ہیں تو میرے پاس آؤمن کا مسئلہ حل کروں گا لوگ اپنے قیدی ٹکر لے کر لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ یہ بندہ جس کے پیپر میں ایک گنتی چینج کر دیتا تھا اس کی گنتی وہیں پڑ جاتی تھی لوگوں کے مسئلہ حل کرتا تھا اور جیل کے اندر ایسے بیٹھا ہوتا تھا کہ جیسے اس بندے کی ذاتی خریدی جیل ہے یقین کریں اتنا طاقتور بندہ اس کی مثال میں آجیب منور منج سب کے ساتھ دیتا ہوں شفت ربیرا کے ساتھ دیتا ہوں چپا ڈوگر کے ساتھ دیتا ہوں علیہاس جٹ جو چونٹ چک والا تھا اس کے ساتھ دیتا ہوں ناظرین بہت زیادہ طاقتور تھا اور کیمپ جیل میں جو ہے نا انیس سو ترانوے میں یہ رہے ہیں عابد ورق بن کے ساتھ تھے چودری افضل گجر سپریڈینڈن تھا ناظرین آپ یقین کریں وہ ڈی اے جی ہوگر اٹائر ہوا ہے اس بندے کو ڈیوڑی سے وہ نکلتا تھا اور یقین کریں کہ ایسے ہوتا تھا جیسے ہوتا تھا ہوتا تھا تمام قیدی اور حوالاتی سائیڈوں پر ہو جاتے تھے اور جیل کے اندر ایک سناٹا چاہ جاتا تھا آپ یقین کریں ہم ملاقات کے شیٹ میں دیکھتے تھے کہ جعوید بھی رکھنا حالکہ اس کو سپریڈینڈنٹ بھی کہہ سکتا تھا لیکن یہ نہیں کہتا تھا یہ اس کو یہ کہتا ہوتا تھا اے سپریڈینڈنٹ اپنا قبلہ درست کار رہے کل تو میرے ملاقاتی آئیسا انہوں نے باہر کھلا ہر چٹے آئیسی چودری افضل گجر کے دان سے دان نہیں اٹھتا تھا یعنی اس طرح کی لینگویج جو ہے یہ بندہ استعمال کرتا تھا اپنی طاقت اس کا استعمال یہ صرف ان لوگوں پہ کرتا تھا جو بڑے ظالم اور بڑے جابر ہوتے تھے میں نے اس بندے کو کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ بتمید ہی کرتے نہیں دیکھا غریب پرور آدمی تھا کھلا لنگر گھر سے منگواتا تھا دیکھیں منگواتا تھا غریبوں کے اندر یہ بانٹا تھا اور بڑا ٹیک ہے والا یار آپ یقین کریں جینے لگتا تھا جب یہ بندہ پھر رہا تھا اس کا بھائی آبد ورق تھا ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے کسوری پیرے میں انہوں نے ہمارے پاس آگے بیٹھ جانا آبد ورق صاحب نے آگے ہمارے پاس بیٹھنا گپیں لگانی اپنے جو بھی معاملات ہونے ہم سے ڈسکس کرنے شیئر کرنے ہم چونکہ بند ہوتے تھے میں میرا دوست ملک عالمگیر اس کا مقدموار ہے یوبی فیاض ملانگو اور میرا مقدموار کاکا اور علیاس گجر جو عالمگیر کا مقدموار تھا ہم پانچھے جانے بند ہوتے تھے اور آبد ورق جائے رہے ہیں اتنا اچھا اتنا زبردست انسان تھا کہ آپ یقین کریں یہ ازادی والے پیرے سے نکل کر ہمارے پاس کسوری پیرے میں آگے بیٹھ جائے کرتے تھے بہت اچھے اخلاق تھے اور وہ نظر آتا ہے خاندانی بندہ جو ہے نا اپنی باتوں سے پہچاننا جاتا ہے میں نے آبد ورق کو اور جعوید ورق کو پوری جیل کے اندر کسی غریب کا ساتھ جو ہے نا زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا اور ناظرین یہ جو جس مقدموار میں یہ اندر تھے نا یہ سیاسی بیس پر نامنشیات کا ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی جو کے بعد میں بری ہو گئے یعنی اس کیس میں سے ان کو بالکل جو ہے نا ڈسیارج کر دیا گیا اب جو خالد ورق ہے نا خالد جعوید ورق جو تھے ان کا بیٹا بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے غالب میں پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا رہا ہے ناظرین انہوں نے اپنی ذاتی زمین کے اوپر جا سرکاری سکول بنائے ہوئے ہیں اور سرکاری ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں بڑی عجیب و غریب کی سمجھ بات ہے جو کوئی بھی شاید نہیں مانے گا لیکن اس طرح ہوا ہے اور ناظرین یقین کریں کہ یہ واحد وہ خاندان ہوئے ہیں جس نے جرائم کے پیسے کما کے کیسوں پر نہیں لگائے انہوں نے اپنی زمینیں اپنی جائدادیں اور اپنے گھر کو آگ لگا کے اپنے کیسوں کو سالٹ اٹ کی ہے ان کے فیصلے کروائے ہیں اور ان کے پر جتنا بھی پیسہ لگائے انہوں نے اپنی زمین جائداد بیج کر لگائے یہ ایک ریکارڈ ہے اور ناظرین گجرہ مالا شہر کی جو سب سے بڑی دشمنی تھے سخانہ باجوا گاؤں کی محمد علائی گروپ اور جلانی گروپ کی یہ محمد علائی گروپ کے سپورٹر تھے اور ناظرین یہ اتنی بڑی دشمنی تھی کہ میہ آزر گورنر کے ٹائم پر ایٹی ایٹ میں رینجرز نے اور آرمی نے مل کر یہاں پہ آپریشن کیا تھا اور یہاں سے انتہائی خطرناک اور مخلق تھے آرتے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں اشتہاری جو پورے پاکستان میں سے مفروری وہاں پہ کارٹرزم سب کو اوریسٹ کیا تھا اور ناظرین جب یہ کیمپ جیل میں تھے وہاں پر ملک نصار کالو شاہ پوریا وغیرہ اور کافی اس طرح کے جو بڑے بڑے بہت بڑے بڑے تکڑے دشمندار تھے ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم تھے اور یہ چیزیں نشاندے ہی کرتی تھیں کہ ان کے جیل کے تعلق نہیں بلکہ باہر بھی ان کا بہت زیادہ میل ملاب تھا اور ناظرین سید جعوید علی شاہ جیدے شاہ کالا دائی والا ریاض جواردین والا فردوس ہان یہ سب جو تھے نا جعوید ورق صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ میں ان سب چیزوں کا کبھی شاہد ہوں میرے سامنے کے یہ سارے واقعات ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا جعوید ورق صاحب کو دیکھ کر اٹھ جاتا تھا اور کھڑے ہو کر ان کو ملنا جو ہے نا وہ یعنی بہتر سمجھتا تھا ناظرین جو نشہرہ تھانا کے اندر جو قتل ہوا تھا نا اس کا نام تھا عطاولہ ورق اور میں نے آپ کو بتایا کہ بعد میں اس کی صلوہ ہو گئی تھی ان کی جو محالفتی نا ہا جی منور منج صاحب کے ساتھ جو ہے نا سننے میں ہے کہ ان کی بہت زیادہ محالفت تھی لیکن کوئی جانی مالی نقصان دونوں پارٹی کو ایک دوسرے نے نہیں کیا ہوا اور ناظرین ایک مجھے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہے اسے کوئی نہیں کرتا ہوتا جتنے بھی غربات ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے جرمانے ہوتے تھے پچیس ہزار دس ہزار بیس ہزار جعوید ورق اور ان کا بھائی آبد ورق اپنی جیب سے ان کے قید کے جرمانے جو تھے نا جیل کے ورنٹیوں کو دے کر میرا خیال ہے کہ ہفتے میں پانچ سے سات قیدی جو تھا نا ان کو رہا کرواتے تھے اور یہ بہت بڑی سرپرائز بات ہے لازمی بتانے والی تھی میں نے اس لئے آپ کو یہ بھی بتایا اور ناظرین میں نے اس سٹوری پہ جتنی ریسرچ کیا ہے نا آج سے کوئی تین ایک مہینے پہلے میں نے اس کا جو ہے نا ایک بڑا چھوٹا سا میں نے ایک جو ٹریلر بنا کر جو ہے نا اپلوڈ کیا ہوا تھا آپ اس کو جو ہے نا شاہد چودری آفیشل جعوید ورق ٹریلر اگر آپ کہیں گے نا تو وہ یوٹیوب پہ جو ہے نا اس کو سرچ کر لے گا آپ اس کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے نا اس کے اندر لوگوں نے جو رائے اپنی اس کردار کے بارے میں دی ہے یا جو تجسس لوگوں نے ظاہر کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد نہ آپ کو یقینا یہ احساس ہوگا کہ یہ ایک مسوط کردار تھا ناظرین میری کہانی دیکھا اگر آپ کو پسند آئے یا آپ جعوید ورق صاحب کی زندگی کے بارے میں یا ان کے کسی بھی بھائی کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی بات جو میں نہ کر سکا ہوں وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھئے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں میرا پروگرم دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس اپری رائے سے ضرور اگاہ کی جگہ اور اپنا ڈھیڑ سارا خیال لکھا کریں پاکستان زندہ بات